اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ صلح خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو دوستو آج جھر ہمارے گاؤں میں بارش ہو رہی ہے بارش کا منظر دیکھ لیں بہت بڑی بارش ہو گئی ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں یہ بارش ہو رہی ہے تو آج ہم اس بارش کے موقع پہ جو ہے ہم یہ گڑو والے چاول بنائیں گے یہ جو عام طور پہ دہا تمہیں غریب لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ گڑو والے چاول بناتے ہیں میٹے چاول بناتے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں ہم نے گڑو لیا ہے یہاں پہ دو قسم کا گڑو ہے یہ میں نے چھوارے لیا ہے کھوپرا لیا ہے کشمش ہے تو یہ جو گڑو ہے آپ کو پہلے میں دکھا رہا ہوں یہ اصلی گڑو ہے اور یہ جو ہے وہ چینی سے بنا ہوا ہے سفید 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 سا ہے لیکن یہ چینی کا ہے تو دوستو آپ کو کون سا استعمال کرنا ہے یہ آپ پہ منتصر ہے ہم تو یہ جو پہلے والا گڑو ہے جو اس کا اصلی گڑو ہے گنے کا تو ہم وہ استعمال کریں گے تو دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم گی ڈالیں گے اس میں تقریباً ایک کلو چامل کے لیے ایک پاؤ سے بھی کم گی ڈالیں گے آئل ڈالیں گے باقی جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے تقریباً ڈیڑ پاؤ تک اس میں گڑ پڑے گا باقی بادام کشمش تو دوستو یہ دیکھ لو میں نے تقریباً پونا پاؤ دو سو گرام خالی آئل اس میں شامل کیا ہے تو دوستو اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے چار گلاس ہم نے چامل بھگوئے ہیں تو پانچ گلاس چھ گلاس پانی ہم اس میں شامل کریں گے پانچ گلاس تو دوستو یہ دیکھ لیں ہم نے اس میں گڑ شامل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں یہ سانف ہیں جس کو ودف بھی کہا جاتا ہے یہ سانف ہیں جو یہ اس میں بھی ہم شامل شامل کریں گے تو دوستو اس کے لئے اور کیا اس میں چھ گلاس پانی کے ڈالے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے تو دوستو یہ دیکھ لیں گڑو نے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ چاول شامل کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں چاول گی پہ آ رہا ہے اب ہم اس کی آگ کم کریں گے تاکہ یہ اور اس پہ اوپر یہ تھوڑا سا سانف جو ہے وہ ہم اس پہ چھٹ کر دیں گے اور تاکہ یہ کشمو دار بن جائے اب ہم اس کو دم پہ لگا رہے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ لیں آج ہم نے اس میں جو ہے مکھن بھی ڈالا ہے دیسی مکھن اس میں شامل کیا ہے گڑوالے چاول میں تو دوستو ملتے ہیں کسی نئی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگاہبان خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں یہ گڑوالے چاول تاہری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بلکل مزیدار زبردست یہ گرما گرم بارش کی موسم میں یہ بنایا جاتا ہے تو یہ دوستو یہ آپ دیکھ لیں کھاؤ پکاؤ انجائے کرو بادان بادان یہ آپ دیکھ لیں باہل یہ بتاہی باہل باتا ہے باتا ہے کھاؤ پہ باتا ہے تاہی Snoح گرم باتا ہے موسیقا